موسیقی ناظرین آدھاب تلنگانا ایکسپریس میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر جرائیم پر خواب پانے میں سی سی ٹی وی کیمرے انتہائی معاوین و مددکار خانون ساز کانسل میں وزیر داخلہ محمد پہمدل کی وضاحت اس کی معمول کے مطابق جاری رہے گی وزیراعلا کے سی آر کے وزن سے کسانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے خانون ساز اسمیلی میں ریاستی وزیر ہری شوک کی وضاحت تلنگانا میں چوریالیس لاکھ لوگوں کو پینشن فرام کیے جا رہے ہیں تلنگانا خانون ساز کانسل میں ریاستی وزیر دیا کر راو کی وضاحت دھان کی پیداوار میں تلنگانا ملک بھر میں دوسرے نمبر پر تلنگانا خانون ساز کانسل میں وزیر زیرات نیرنجن ریڈی کا بیان ریاست بھر میں بارہ سو سے زیادہ گرکل سکولوں کو انٹر کالیج کے طور پر کیا گیا اپگریٹ ریاستی وزیر سبیتہ انٹر ریڈی کا خانون ساز کانسل میں بیان رہائشی علاقوں میں موجودہ گوداموں کو منتخل کیا جائے گا ڈیکن مال کے اندام کا دورہ کرنے کے بعد ریاست وزیر سری نواز سیادہ کا بیان اڈانی معاملے پر مباعث کے مطالبے پر بی آر ایس آرہ حقین پارلیمنٹ کا بائی کارٹ آہات پارلیمنٹ میں بی آر ایس ایم پیز نے کیا حتیجات اور ہندوستانی فضائیہ کا تیارہ فیلڈ ہسپٹل لے کرز جلزل زدہ ترکی سے اترا وزیر خارجہ اسجے شنکر کا بیان اور اب خبر تفصیل سے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ سے قبل عوام میں یہ تشویش ظاہر کی جا رہی تھی کہ ریاست کی تشکیل کے بعد تلنگانہ میں جرائم کی شرامیں اضافہ ہوگا لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد وزیراعلا کے سیار نے عوام کے خدشات کو غلط ثابت کرتے ہوئے سب سے پہلے ریاست میں قانون نظم و ضبط کو اولین ترجیح دیتے ہوئے پولیس کو اثری آلہ سے لیس کرتے ہوئے امن و امان کی برخراری کے لیے مضبط خدم اٹھایا خانون ساز کانسل میں عرقان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ محمد علی نے کہا کہ ریاست میں تمام اہم مقامات جہاں پر جرائم کی کسرت ہوا کرتی ہے وہاں سی سی ٹی وی کیامروں کی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے جس کے نتیجے میں جرائم پر خوابو پایا جانے میں اہم کامیہ بھی ملی ہے انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانے سے خبر ریاست میں صرف دس ازلہ تھے لیکن وزیراعلا کے سی آر اس کی تعداد میں اضافہ کر کے تینتیس کر دی ہے تاکہ ریاست میں خانون نظم و ضبط کی برخراری کو یقینی بنانے میں پولیس کو آسانی ہو سکے انہوں نے بتایا کہ خبل عزیز صرف دو ہی پولیس کمیشنریٹ تھے لیکن مزید سات نئے پولیس کمیشنریٹس قائم کیے گئے ہیں تاکہ جرائم پر خوابو پانے میں آسانی ہو سکے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے پولیس کو جرائم ملزمین کی شناخت میں کافی مدد مل رہی ہے ایک کوششن کی سمادہ نام اوننڈی سر بی کوششن کی سمادہ نام تی ایس پبلک سیفٹی میجرز انفورسمنٹ ایکٹ 2013 پریدی لوپو سی سی ٹی وی نگاہ کیامرہ پروجیٹ امالو پرستو میجر جنکشنز روڈز نیرہ پربھاویتا پرانٹالو اسٹیبلشمنٹس سی سی ٹی وی نگاہ لو انہائی سی سمادہنم اوننڈی ڈی سمادہنم اوننڈی ی سمادہنم اپٹی کے ہمالو چی اڈمو اوتوندی چیرمن سار تیلنگانہ اسٹیٹ بننے سے پہلے لوگوں میں کافی ڈاؤٹ تھا کہ آندرہ پردیش ایک بڑی اسٹیٹ ہے اگر یہ چھوٹی اسٹیٹ بنے گی تو لینڈ آڈرن کس طرح کنٹرول کیا جائے گا ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے بڑی حکمت عملی سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت امپارٹنس دی اور سی ام صاحب نے خاص طور سے تیلنگانہ بننے سے پہلے جو تیلنگانہ اسٹیٹ کے اندر دسٹر ڈسٹرک تھے دس ڈسٹرک کو سی ام صاحب نے تینتیس کی ہے اور خاص طور سے ہیدر آباد میں دیکھتا ہے ہیدر آباد اور سیبر آباد دو ہی کمیشنٹ تھے راچہ کنڈا کیا گیا اس طرح نئے ساتھ کمیشنٹ بنائے گئے سی ام صاحب نے خاص طور سے لینڈ آڈر پر خاص طور جو دی طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پرواہ کرنا نے بتا ہے ریپیرنگ کے ضرور رہتے ہیں کیونکہ جب کیمرے خریدے جاتے ہیں تو اس کی خود گیارنٹی تین سال پانچ سال کے لی جاتی ہے اور ڈائرٹلی ہمارے کمیشنر اور ڈسٹرکوں میں اس پی صاحب خاص طور سے کیمروں پر نظر رکھتے ہیں یقیناً کیمرے بہت بڑے ثبوت کی طریقے سے سابقہ میں جو کیسز ہوتے تھے کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے لانا پڑتا تھا پولیس ریپارٹنگوں کو بڑی مشکلات ہوتی لوگوں میں بھی ایمیج خراب ہوتا تھا اور کیمرے آنے کے بعد ڈائرٹ اسی آدمی کو پکڑتے جو کرائم میں انوال ہوتا ہے اسی طرح ہیدراباد سیٹی پولیس ٹی ایس پبلک سیفٹی میجرز انفورسمنٹ ایکٹ ٹو تھوزن تھرٹین کے تحت مطابقہ تین بڑے سی سیٹی پروجیکٹس ادار علاقوں میں ٹین تھوزن سکس ایٹی سیون کیمرے لگایا گیا جرمن سا نائنو سا ایتم سی سی ٹی وی پروجیکٹ کے تحت انفرادی اداروں میں فور لاک سیونٹی نائن تھوزن سکس ففٹی نائن کیمرے لگایا گیا ہیدراباد سیٹی سرولیس پروجیکٹ کے تحت فور لاک س فور تھوزن نائنٹین کیمرے لگایا گیا جو خاص طور سے جہاں پر ٹرافک زیادہ ہے جہاں پر کرائم ہوتا ہے ایسے جگہوں پر یہ کیمرے لگایا گیا جس سے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے پر باگر رنہ نے جس طرح کہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ریپیرنگ یقینا ضرورت ہے اور ریپیرنگ ہو بھی رہے ایسی بات نہیں ہے کہ کیمرے بہت زیادہ خراب نہیں ہیں مگر جہاں جہاں خراب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ لاکوں کی تعداد میں ریپیر کیا جاتا ہے اور برابر جس طرح بھی پولیس محکومے میں کمیشنر صاحب نے ایک ٹیم الگ بنائی ہے وہ ٹیم بازابتہ جہاں جہاں کیمرے فیل ہوتے رہتے ہیں اس کو ریپیر ہوتے رہتی ہے اور کیمرے ہمارے لیے بڑا پروف کی طرح کام کرتا ہے اور اس سے ہمارے لکھوں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ پر باگر صاحب نے جس طرح کہے ایخینا کئی ایریوں میں کچھ کمپلین ضرور ہے ایسی بات نہیں ہے مگر بہت تیز سے پولیس اسے تو آسودہ رہی ہے کیونکہ پولیس کیمرے کے ذریعے ہمارے سی ایم صاحب نے خاص طور سے ہیدر آباد کے انڈر جو پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرل بنا ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اتنا بڑا کمانڈ اینڈ کنٹرل نہیں بنا ہے اس میں بہت سے ایکومنٹس آ رہے ہیں اور بہت جلد اس کے اندر ایوائٹے ٹائم پہ ایک لاکھ کیمرے شو کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے یقینا یقینا بہت سے کرائم میں کمی ہوئی ہے تلانگانہ بننے کے بعد شروع شروع میں چین ایسٹنگ کے بہت کیس ہو رہے تھے لوگ ادھر اسٹیٹ سے آ کر یہ کرائم کر کر چلے جا رہے تھے مارے ان کیمرے لگانے کے بعد سے کیمروں کی وجہ سے بہت بڑا پولیس ڈیپارٹمنٹ کو بھی ریلیکس ملائے کیمرے اور عوام کو بھی بہت بڑا اس سے فائدہ پہنچائے اور آج کل جو سائبر کرائم کی بات ہے یقینا سائبر کرائم کے لیے پولیس ڈیپارٹمنٹ بہت اچھی طریقے سے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ایکسرسائز کر رہی ہے اور جتنے کرائم ہوتے ہیں چیرمن صاحب یہ ادھر اسٹیٹ والے کرائم کرتے ہیں ہمارے اسٹیٹ میں کرائم کرنے والے لوگ ہیں بہت کم ہیں کرائم کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے ہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ٹی میں جا کر بہت سے اسٹیٹ سے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کافی سی ایم صاحب بھی بہت پرسنل انٹرس اور کمانڈ انڈ کنٹرول بنانے کی وجہ بھی یہ کہ آنے والا ٹائم سائبر کرائم بڑھتا جا رہا ہے اس کو کس طرح روکا جائے ہمارے پولیس محکومے کے طرف سے بہت اچھی طریقے سے اوپر ایک ورک کیا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر بہت جلد ہم خوابو بھی پا جائیں گے اور کافی اچھی طریقے سے ہمارا پولیس ریپارٹمنٹ کام کر رہا ہے آج انڈیا میں تیلنگانہ پولیس نمبر منت کی طرح کام کر رہی ہے اس کے لیے میں آنے والا سی ایم صاحب کا شکریہ آسا کرتا ہوں بجٹ اتنا ہمیشہ سی ایم صاحب نے جب بھی جب پولیس ریپارٹمنٹ کو جس طرح سے بجٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے سی ایم صاحب پروائیٹ کرتے ہیں اور خاص طور سے ہمارے پاس جو موائل سسٹم ہے جہاں بھی کس چگے ہنڈیڈ ڈائل کرتے ہیں ہماری پولیس ریپارٹمنٹ وہاں پہ چار پانچ آٹھ دس منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کو امیڈیٹ کرائم پر کنٹرول کرنے پر بہت جہاں کنٹرول ہو رہا ہے اور سائیبر سیکیورٹی سسٹم یہ بہت برگ بھی ہو رہا ہے پولیس ریپارٹمنٹ کے اندر اور بہت سے کیسز کو ہم کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی اس پر اچھی طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور جتنے کیسز کے اندر ہم سی سی ٹی وی کیمرے کے علاوہ بھی ایف ایس ایل اور جتنے طریقے سے بھی ہو سکے جو کرائم ہوتے ہیں اس سے کنٹرول کرنے کی پولیس کی جانب سے کوشش کر رہی ہے اور ہم اچھے سے اچھا وزیر خزانہ حریش راؤں نے خانونساز اسمبلی میں واضح کیا کہ ریاست میں ڈبل بیڈو مکانات کی اسکیم معامل کے مطابق جاری رہے گی ریاستی وزیر حریش راؤں نے بجٹ پر مباحث کے دوران اپوزیشن ارکان اکبر ادنویسی بٹی وکر مارگا اور رگونندن راو کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ملازمین اور پینشنز کو دیے جانے والے تین ڈی اے میں سے ایک ڈی اے دوسرے دن دیا گیا ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت مزید دو ڈی اے کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت اسمانیہ ہسپیٹل کی نئی ہمارت کی تعمیر کے لیے تیار ہے انہوں نے اعلان کیا کہ یونانی ہسپیٹل کو بھی ترخی دی جائے گی حکومت ٹیکس لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آمدانی کے ذرائع پر توجہ دی ہے اگر کانگریس حکومت کے دور میں بھی ترخی برخی کے مسائل نہیں تھے تو انہوں نے پاور ہائی ڈے اور کرائپ ہائی ڈے کا اعلان کیا کیوں کیا ہریچ رو نے بٹیوی سے پوچھا کہ سنتکاروں کو اندرہ پارک میں دھرنا کیوں دینا پڑا ہریچ رو نے کہا کہ ریاست کے لیے سپورٹس پالیسی تیار ہے اس پالیسی کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت کھیلوں کے معاملے میں سرگرمی سے کام کر رہی ہے دو تین مہینے پہلے مدیہ پردیش میں جہاں ڈبل انجن والی حکومت تھی خات کی کمی کی وجہ سے بھگدر میں چھے کسانوں کی موت ہو گئی لیکن ریاست تلنگانہ میں خات کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمام منڈلوں میں گودام بنا کر کسانوں کو خات فرام کر رہے ہیں ہریچ رو نے واضح کیا کہ حکومت کی دور اندیشی اور وزیراعلا کے سی آر کے وزن کی وجہ سے کسانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے وزیر پنچائد راج دہی ترخیات ای دیا کر رو نے انکشاف کیا ہے کہ تلنگانہ میں چوریالیس لاکھ بارہ ہزار لوگوں کو پینچن دی جا رہی ہے جس کی ملک بھر میں نظر نہیں ملتی بجٹ پر مباعث کے دوران تلنگانہ خانونساز کانسل میں سوال و جواب کے سیشن کے دوران ریاستی وزیر ادیا کر رو نے ارکان سید امین الحسن جعفری اور مرزار یاز الحسن اور جیون ریڈی کی جانب سے آسرا پینچن سے متعلق سوال کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ وزیفہ پیرانہ سالی بیوائیں مازور گیتہ کارمیکوں ہینڈلوم ورکرز ایچ آئی وی کے مریض بیٹی ورکرز بیڑی ورکرز تنہا خواتین فائلیرہ کے مریض شامل ہیں جنہیں حکومت دو ہزار روپیے پینچن دے رہی ہے جبکہ مرکز نے چھ لاکھ سے سٹھ ہزار لوگوں کو ماہنا صرف دو سو روپیے دے رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز کی طرف سے دی جانے والی پینچن کسی کے لیے کافی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں پینچن کے لیے سالانہ آٹھ سو ایک سٹھ کرو روپیے دیے جاتے تھے لیکن تلنگارہ حکومت نے نو سو اکیتر کرو روپیے فرہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں حکومت نے بارہ ہزار کرو روپیے مختص کیے ہیں آسرہ پینچن کی حد عمر پائنسٹھ سال سے کم کر کے ستہ ون سال کرنے کے بعد می سیوہ کے ذریعے آٹھ لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو ستہ درخواستیں موصل ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ چھے لاکھ پانچ ہزار اٹھارہ اہل افرات کو نئی وزیفہ پیرانہ سالی کی پینچن دی گئی ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ڈیالیسز کے چار ہزار مریضوں کو بھی پینچن دیا جا رہا ہے اے پرشنکو او ننڈی بی پرشنکو آسرہ پینچن کندا قد اپ پینچن نوں پندٹ آنی گلہ حراؤت 600 سامسرال نڈی 200 سامسرالکو وی اے پرمیتیوں تأگیسطو اگشت نالگو تھی دی جیوہ نیمبر تٹھٹی سکت دوارا راشت پرابطت مورت تلو جارت چیسند آ پرکارنگ میزے بی دوارا درکاستلوں کوڑڑند آئندی سی پرشنکو او دعکشپینچن لوں مندودر کوسن بی اپرمیتیوں تأگیینچن دانکی موندو 601 وی اینا وندل موپیشت درکاستل آندہی بی اپرمیت تأگیینچن تروارت میزے دوارا 802 وی اینا وندل پدهید درکاستل آندہی اندلو احراتا اینا وقت لکو آر لکشلہ ایدی بیلہ پدن مندکی کتا ودہ پرنکشن لوں مندودر چہدن وزیر خزانہ حریش راو نے کہا کہ وزیراعلا کیسی آر کی رہنمائی میں حکومت نے اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں تمام لوگوں کی فلاوے بہبوت اور مربوط اور پائیدار ترخی شامل ہیں اسمبلی میں بجٹ پر خانونساز اسمبلی میں مباحث کے دوران ریاستی وزیر حریش راو نے یہ بات کہی ریاستی وزیر حریش راو نے اسمبلی میں بحث پر مباحث کے دوران اپوزیشن ارکان کے رویے پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت بہت سے اچھے کام کرتی ہے کنٹی ویلگو ریتو بندو ریتو بھیما اسکیمات پر عمل کر رہی ہے اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے اسکیمات پر عملواری سے مطالق ایک الفاظ بھی نہیں کیا ہے کہ حکومت نے اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں فانڈز کا بڑا حصہ غریب اور کمزور طبقات کے لیے مختص کیا گیا ہے انہوں نے کانگریس اور بی جے پی کے ارکان کے رویے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا مہا بجٹ لو یہ موندو اکلوپ تھاں گا چا ایک پیجی لہو جب پا لانٹے ادھیکش یہاں مونا گاورو موکیا مانتری کے سی آرگار نای کتھم لو واری سوچن لکو میم پراویش پیٹن بجٹ لو یہ موند انٹے ادھیکش موسلاوال لکو رکشن وندی پاسی پிللل لکو پوشن وندی بڑی پிللل لکو شکشن وندی موسلاوال لکوشن وندی دلیت بندிچ چے دیلاشا وندن آکو پچچنی اڑவு لنن مللی اوپوری پوشک وندن پکش جاتل وندن کالوشن مید کدنم وندی پریعاورن سمثل یم وندی پید انتی آڑ پிللل لکوشن وندی پر اپنظر لکوشن وندی پید انتی آڑ پிللل لکوشن وندی واری تللی دنڈر لکوشن وندی واری تللی دنڈر لکوشن وندی کانتی ویلگو کانتی وندی ورنال سنگ شیم موندی ساکال جنو لساو بھاکی موندی ساویک رو تا سم ملی تا سمک را سوستی رابی رو دیوندی ادھک شا یہ دے گا دا دیکشا ما بڑجک لوندی کیون ہونا دا یہ بار گھنوڑا پوترینین جائے ادھک شا وزیر زراعت نیرنجن ریڈی نے کہا کہ تلنگانا کی تشکیل کے بعد اکیس ادار کرو روپیے مالیت کی چھے کروڑ اکھیتر لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی گئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دھان کی پیداوار کے لحاظ سے تلنگانا ملک میں پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ریاستی حکومت کسانوں کی بہبود کو مدد نظر رکھتی ہے اور پیشگی اناج کی خریداری کرتے ہوئے کسانوں کو رخم ادا کرتی ہے انہوں نے تلنگانا خانونساز کانسل میں مختلف ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوارات کا جواب دیتے ہوئے کہاں کہ حکومت نے کرونا جیسے نازک وقت میں سات ہزار اناج خریداری مرکز کے ذریعے کسانوں سے اناج اکٹھا کیا ہے پچھلے سال ریاستی حکومت کی جانب سے متبادل فصلوں کی کاشت کی درخواست کے بعد کسانوں نے مرکز کی طرف سے صرف کچھے چاول خریدنے کی شرط کے پیش نظر دھان کی کاشت کم کر دی تھی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسی لئے کسانوں کو متبادل فصلوں کی طرف ترخیب دی جا رہی ہے ریاست میں کسانوں کو نقلی بیجوں کا شکار ہونے سے روکنے کے لئے اخدمات کیے گئے ہیں ٹاس فورس کی چوکسی کے ساتھ چھاپے مارے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کو وقت پر بیچ اور خاد فرہم کر رہے ہیں بیجوں اور خادوں کے میار کی جانچ کے لئے ریاست میں سات لیبیٹریز دستیاب کروائی گئی ہیں دستیاب کروائی گئی ہیں وزیر تعلیم سبیتہ ایندرہ ریڈی نے کہا کہ وزیراعلا کے سی آر کی خواہش ہے کہ کیجی تا پیجی موفت تعلیم فرہم کی جائے انہوں نے کہا کہ تلبہ گروکلوں میں نیششتوں کے حصوں کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں بارہ سو سے زیادہ گروکل اسکولوں کو انٹر کالج کے طور پر اپگریٹ کیا گیا ہے ریاستی وزیر سبیتہ ایندرہ ریڈی نے خانونساس کانسل کے ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیئے انہوں نے بتایا کہ جونئر کالجوں میں تلبہ کی تعداد کے مطابق ڈگری کالج قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نظام آباس جلے میں چھ سرکاری ڈگری کالجز ہیں اور وہاں سات ہزار تلبہ تیرے تعلیم ہیں ریاستی وزیر سبیتہ ایندرہ ریڈی نے کہا کہ ہر حلقے میں کتنے کالجوں کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں خواتین کے چھپن ڈگری کالج پہلے ہی قائم ہو چکے ہیں تیار کی جائیں گے neighbours موسیقی سپیکر تلنگانا خانوزاس ایسملی پوچارام سینیویاس ریڈی نے کہا کہ آنکھوں کی روشنی ملک میں کا بہترین پروگرام ہے انہوں نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے لیے یہ پروگرام ایک مثال ہے انہوں نے یہ پروگرام غریبوں کے لیے بہت مفید خرار دیا انہوں نے کہا کہ لاکھوں غریب ایسے ہیں جو آنکھوں کے مسائل پر مائنے اور علاج کے لیے دور دراز مقامات سے جانے سے خاصر ہیں انہوں نے عبام کو مشورہ دیا کہ وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں سپیکر اسملی میں اس پروگرام کا افتتہ کرتے ہوئے اس کو ایک بہتر اور عوامی مفاد والا پروگرام قرار دیا تلنگانہ خانونساز کانسل کے چیرمن جی سکندر ریڈی ادھرہ حریش شعب ویملا پرشانت ریڈی ایمیلے پدمارہ دیویندر ریڈی پی سدرشن ریڈی اور دیوینے بھاس کرنے اس پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر اسپیکر چیرمن ادھرہ بیملا پرشانت ریڈی دیا کر رہا اور بیشتر دیگر ارکان اسملی نے اپنی آنکھوں کا مائنہ کروایا جی سکندر ریڈی نے کہا کہ ریاست میں آنکھوں کی روشنی پروگرام کامیابی سے جاری ہے بی آر ایس کے رکنے اسملی پی دیویندر ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ دلیتوں کو معاشی طور پر مستقم کرنے کے لیے ریاست میں جاری دلیت بندو اسکیم نے ایسی طبقے کے بچوں کی زندگیوں میں روشنی لائی ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے پہلے تلنگانہ کی صورتحال نازک تھی وزریعالہ کے سیار نے ساڑھے آٹھ سالوں میں ریاست کی شاندار ترخی کو یقینی بنایا ہے اور فلاہی شعبوں میں تلنگانہ ملک کے لیے ایک مثال بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترخی کا رت کرونا بہران میں بھی نہیں رکا ہے یہ وزریعالہ کے سیار کی حکمرانی کا ثبوت ہے انہوں نے خانونساز اسملی میں بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ کسانوں کو فصل اگانے کے لیے ریاست میں جاری ریتو بندو اسکیم ایک بہترین مثال بن گئی ہے ایسی اسکیم ماضی میں کسی حکومت نے متعرف نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ وزریعالہ نے ہر گھر کو محفوظ بینے کے پانی کی فرہامی کے اختمات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی کے بچوں کی زندگی دلد بندو اسکیم سے روشنی سے بھر گئی ہے ریاست کے تمام طالعب اور آبی زخائر مشلیوں سے بھرے ہوئے ہیں سرکاری سکولوں کو کارپیٹ سکولوں کے طور پر ترخی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی روشنی ایک بہترین پروگرام ہے جس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں انہوں نے ریاست کو میڈیکل کالیج فرہم نہ کرنے پر مرکز پر تنخید کی اور کہا کہ مرکز کے تعاون نہ کرنے پر بھی وزریعالہ نے ہر ظلے کے لیے ایک میڈیکل کالیج خائم کیا ہے انہوں نے کہا کہ دہی ترخی اور شہری ترخی سے دہی شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہیں وزیر افضائش ممیشیان ٹی سری نیوہ سے آدب نے کہا کہ شہر کے ریایشی علاقوں میں موجود گوداموں کو دوسرے مقامات پر منتخل کیا جائے گا انہوں نے انتبار دیتے ہوئے کہا کہ گوداموں میں خطرناک کیمیکل رہنے کی صورت میں سخت کاروائی کی جائے گی وزیر موصوف نے حال ہی میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے متاثر ڈیکن مال کے انہدام کی جگہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارت کو گرانے کا خام دو روزوں میں مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ڈیکن مال کی ہمارت کے آس پاس کے مقانات اور مقامی افراد کو کسی خسم کی پریشانی کے بغیر انہدامی کاروائی کی جاری رہے گی اس موقع پر مقامی افراد نے موزیر موصوف سے آگ سے تباہ شدہ مکانات کی مرمت کا بھی مطالبہ کیا جس پر وزیر نے ایک ماہ کے اندر اس کی مرمت کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مناسب احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں حکومت نے مستقبل میں ایسے واقعات کو رکنے کے لیے اخدمات کیے ہیں اڈانی معاملے پر مباعث کا مطالبہ کرتے ہوئے بی آرس ارکان پارلیمنٹ نے احتجاج کیا ان ارکان نے آپ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کی کاروائی کا بائیک آٹ کیا اڈانی کمپنیوں کے معاملات پر بجٹ کے لیے لوگ سبھا اور راج سبھا میں نوٹیس دینے والی بی آرس نے مباعث کے معاملے پر حکومت کے موقف پر شدید نکتہ چھینی کی اور پارلیمنٹ کے ہاتھے میں پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور نارے بازی کی ارکان پارلیمنٹ سورش ریڈی پرباکر ریڈی رنجیت ریڈی ایم قویتہ بی بی پارٹیل کے ساتھ ساتھ بھارت پارلیمنٹ پارلیمنٹ پارٹی کے لیڈر کے کشف راو اور لوگ سبھا اور پارٹی کے لیڈر نامہ ناگشور راو نے بھی احتجاج میں حصہ لیا خیرتبت حلق اسمبلی کے سماجی گڑا ڈیویجن میں واقع راج بھون مقتے کے کمیٹی ہال میں کلیانا لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت چیکس تقسیم پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا جس میں رکنے اسمبلی خیرتبت دین آگندر نے مہمانے خصوصی شرکت کر کے کلیانا لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت مندر شدہ چالیس استفادہ کورنگان میں چیکس تقسیم کیے اس موقع پر سماجی گڑا کارپریٹر سنگیتہ سرینا سیادو خیرتبہ ڈیویجن صدر عرون کمار زاکر بھائی خرشت کے علاوہ دیگر مقامی بی آر ایس خیادین موجود تھے اور جو ہے سماجی گڑے کے اندر جو ہے ڈیسٹیپلٹ ہمارے خیرتبہ ڈیویجن کے عددیک شارون بھائی اور جو ہے سماجی گڑے کے ڈیویجن کے کارپریٹر اور ہمارے سینئر لیڈرز زاکر بھائی کرشید بھائی ہمارے ہمارے کلیم بھائی آیمز بھائی آبید بھائی آجی بھائی اور سب لوگ جو ہے میں دلی مبارک بات دینا چھاؤں گا جو لوگ بھی آج چیک لیے کلیان لکشمی شادی مبارک بات دیتے ہوئے آج جو سٹیٹ مائنٹی فائننس کارپریشن کے لاکو روپے آج مائنٹی فائننس کارپریشن کے اتنا بجٹ دیا گیا ریاست تیلنگانہ جائے نہیں بلکہ آندر پدیش جو کامان آندر پدیش تھا جی بھی بھی اتنا بجٹ نہیں تھا اور کوئی بھی اندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا ریاست نہیں ہے اتنا بجٹ دینے والا یہ پہلا ریاست ہے اور ہمارے عردیل عزید چیپلی سر گریبوں کی معاشی آلات کو مددے نظر رکھتے ہوئے اتنا پروگرام کو انہوں نے آگاس کیا ان کو دیلی مبارک بات دیتے ہوئے اللہ میں ایسے دعا کریں گے ان کو لے جوروس لاو فرم کے صدر مرزا شوئے بیگ ایڈوکیٹ کی جانب سے جوروس لاو فرم کیلنڈر کا رسم اجرہ عمل میں آیا اس موقع پر جوروس فرم کے ذمہ دران وکلا اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر خانونی مشیر محمد سلیم جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی رچہ کنڈا کے کمیشنر پولیس ڈی ایس چوہاں نے ملکاتگری پولیس ٹیشن کا دورہ کیا کمیشنر ڈی ایس چوہاں نے پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع مولا علی میں مناقض ہونے والے ارسے تخارب کے انتظامات کا مائنہ کیا انہوں نے کشائی گڑا پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع رادی کا سگنل کے خریب ٹرافک پولیس کے ساتھ ٹرافک مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا ٹرافک پولیس ٹرافکٹ پولیس ٹرا Prozent ٹیشن کام وزن milhões ٹرافکٹ کیوڈ جانچن equal ٹرافکٹ کیوڈ جانچنال ٹرافکٹ کیوڈ آیا ٹرافکٹ کیوڈ موسیقی تلنگا ایکسپریس میں وقت ہو چلا ہے بریک اپ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا سسلہ موسیقی